موسیقی پر بابری مسجد کو لے کر کے کئی سارے سوال خیڑے ہو رہی ہیں اور ان سوالوں کے جواب حکومت سے اور تمام لوگوں سے مانگے جا رہے ہیں جنہوں نے بابری مسجد کے نام پر نائنصافی کی ہے کیونکہ اور انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ نے ریویو پیٹیشن میں جانے کا اعلان کر دیا اور پانچ اکر زمین لینے کا بھی اعلان کر دیا تو میڈیا میں ایک حلہ بچایا جارہا ہے پانچ اکر زمین اور ریویو پیٹیشن کے لیے تو سنی سینٹرل وف بورڈ اور ایک پار انسارے کے کندے پر رکھ کر کے بندوق چلائی جا رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم روموں میں اتحاد نہیں ہے اس لیے وہ کیس ہار گئے تو سنی سینٹرل وف بورڈ 26 نومبر کو اپنی بیٹھک کرنے جا رہا ہے اور اس بیٹھک میں اہم نرنے لے سکتا ہے پانچ اکر زمین کو نال لینے کا کیونکہ سنی سینٹرل وف بورڈ نے پہلے کہا تھا کہ ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ کی بیٹھک جو ہوگی اس کے بعد اپنی بیٹھک میں اہم فیصلہ لیں گے جہاں مسلم تنظیمیں چاہے علماء کرین ہو جو سترہ نومبر کو لخنو کے ممتاز پی جی کالیج میں اکٹھا ہوئے اور تمام لوگوں نے ایک سر میں پانچ اکر زمین نہ لینے کا اعلان کر دیا تو اس میں اہم بھومی کا بیریسٹر اسد الدین اویسی کی بھی دیکھی جا رہی ہے اور بیریسٹر اسد الدین اویسی نے بابری مزد کو لے کر کے جو نائنصافی ہوئی ہے اس پر پوری طریقے سے حلہ بول دیا ہے تو بابری سے جڑی تین اہم خبریں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے جڑا ہوں ایک بار ان تین خبروں پر بھی نظر ڈال لیجئے All India مجلس اتیادل مسلمین کے صدر بیریسٹر اسد الدین اویسی نے منگلوار کو دابا کیا کہ بابری مزد رام جن بھومی ماملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی بھی طرح سے پونڈ نیائن نہیں ہے جس کے لیے انوچیت 142 کے تحت شکتیوں کا استعمال کرنے کے آوشکتہ ہوتی ہے سمیدھان کے انوچیت 142 میں اچتم نیالے کو ایک وشش شکتی پردام کی گئی ہے جس کے تحت وہ اپنے پاس لمبت کسی ماملے میں پونڈ نیائن کرنے کے لیے اپنے ادھکار چھیتر کا استعمال کر سکتا ہے اور ضروری آدیش دے سکتا ہے اویسی نے ٹوٹ کیا بابری مزد رام جن بھومی زمین بیواز ماملے میں اچتم نیالے کا فیصلہ کسی بھی طرح سے پونڈ نیائن نہیں ہے جس کے لیے انوچیت 142 کے تحت شکتیوں کا استعمال کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ سب سے ادھورہ نیائن یا سب سے خراب پونڈ انیائن ہے اویسی آیودیا فیصلے پر میڈیا رپورٹوں کا جواب دے رہے تھے بتا دیں گت نو نومبر کو اچتم نیالے نے سر سمانت کے فیصلے میں دو دشملو ستکتر ایکڑ کی زمین پوری ویوازت زمین رام للا کو سوپنے کے نردیش دیئے تھے اچتم نیالے نے کینڈر کو نردیش دیا تھا کہ مسجد نرمان کے لیے سنی وقف بورٹ کو پانچ ایکڑ کا بھخند آونٹت کیا جائے وہیں دوسری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے یوپی ادھیاکش سوطنطر دیو سنگھ نے کہا کہ رام جن بھومی پر اچتم نیالے کا فیصلہ سر وہ ماننے ہے اور رام للا مندر کا نرمان اسی کے انسار ہوگا پھر بھی اس ماملے میں کوئی نیالے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے سنگھ نے سومبار کو ورندوان پہنچے تھے انہوں نے وہاں مطورہ مارگ اسٹت شریپاد گوشالہ میں گو سیوہ کی اور شیو مندر میں رودرا بھیشیک کیا اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے کہا کہ ایوڈیا میں رام مندر نرمان کی رکاوٹے دور ہو گئی ہیں اچتم نیالے نے اس ماملے میں ایک مط سے فیصلہ دے کر مندر نرمان کا مارگ پرشست کر دیا ہے اس لیے اب نیالے کے نرنے کے انسار شانتیپورن طریقے سے رام مندر کا نرمان کر آیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ بابری سے جڑی دوسری خبر یہ ہے کہ ایوڈیا ماملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم پکش سنی وقف بورڈ نے جو رکھ اپنایا تھا وہ اپنے اس سے یوٹن لے سکتا ہے منگلوار کو آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ کی بیٹھک میں لیے گئے فیصلوں کے بعد سنی وقف بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزد کے لیے پانچ اکڑ زمین نہیں لینے کا وچار کرے گا ایک خبر کے انسوار سنی وقف بورڈ کی چھبیس نومبر کو بیٹھک ہوگی جس میں وقف بورڈ مزد کے لیے پانچ اکڑ زمین نہیں لینے پر وچار کر سکتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ نے سترہ ستمبر کی بیٹھک کے بعد کہا تھا کہ مزد کے لیے پانچ اکڑ زمین شریعت کے خلاف ہے نون نومبر کو ایوڈیا ماملے پر فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایوڈیا میں رام مندر ہی بنایا جائے گا اور اس کے لیے سرکار ٹرس کا گھٹن کرے گی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ مزد کے لیے سرکار الگ سے پانچ اکڑ زمین مہیا کرائے گی سنی وقف بورڈ نے مہی سپریم کورٹ کے پیسلے پر سہمتی جتائی تھی لیکن اب آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ کی بیٹھک کے بعد یوٹن لے سکتا ہے ستروں کے مطابق چھبیس نومبر کی بیٹھک میں سنی وقف بورڈ بابری کے بدلے میں سرکار دوارات دی جانے والی زمین پر مزد نہیں بنانے کا فیصلہ کرے گا اور زمین کا پرستا پوری طرح ٹھکرانے کی جگہ پانچ اکڑ زمین پر ہاسپٹل یا ایڈوکیشن انسٹیوٹ بنانے کو لے کر مل رہے سجافوں پر وکلپ کے طور پر وچار کیا جائے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ کے علاوہ اسد الدین اوویسی اور مولانا محمود مدنی نے بھی پانچ اکڑ زمین پر مزد بنانے کو شریعت کے خلاف بتایا تھا بابری سے جڑی تیسری خبر یہ ہے کہ آیوتیہ ویوات پر نو نومبر کو آئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دسمبر کے پہلے ہفتے میں پنروچار یاچی کا دائر کی جائے گی اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے اس بابت جند ہی نئی دلی میں سپریم کورٹ کے ورشت ادھی وقتہ اور بابری مزد مقدمے کے پرمک ڈاکٹر راجیر دھون سے وچار ویمرج کیا جائے گا ہندوستان سبادچیت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ کے سچیب زفریاد زلانی نے بتایا کہ تین پکشکاروں مولانا محفظ الرحمن محمد عمر اور مضبع الدین کی اور سے دی جانے والی یاچکاؤں کی پیروکاری آل انڈیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ کرے گا زمیت علماء ہند کی اور سے ایک پنر ویچار یاچکاؤں الگ سے دائر ہوگی اس طرح بابری مزد کی زمین کے لیے مسلم پکش کی اور سے کل چار پنر ویچار یاچکائیں دائر ہوں گی زفریاد زلانی نے کہا کہ ان تین وادی پکشکاروں کے علاوہ حاجی عبدالاحمد کے بیٹے محمد سگیر اور حضب اللہ عرف بادشاہ پرتی وادی ہیں ضرورت پڑی تو ان کی طرف سے بھی پنر ویچار یاچکاؤں دائر کی جائے گی اس بارے میں فیصلہ ڈاکٹر راجی دھون ایڈوکیٹ ویچار ویمرش کے پاد ہی لیا جائے گا زفریاد زلانی نے کہا کہ مسلم پکش کے پاس پنر ویچار یاچکاؤں دائر کرنے کے لیے 9 دسمبر تک کا سمیہ ہے جلانی نے امید جتائی کہ پنر ویچار یاچکاؤں دائر کرنے کے لیے اگلے کچھ ہی دنوں میں نئی دلی میں ڈاکٹر راجی دھون ایڈوکیٹ کے ساتھ ویچار ویمرش ہوگا اور ان سے سبھی کانونی پہلوں پر رائے لینے کے بعد آگے کی کاروائی ٹیک کی جائے گی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد پر بیرشتہ اصد الدین اوویسی کا رکھ ساف ہے اور وہ پہلے کئی بار کہہ چکے ہیں انہیں مسجد کی جگہ پر مسجد چاہیے پانچ اکڑ زمین کی کھیرات نہیں چاہیے تو انہوں نے کچھ آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ میرا کانون ادھیکار ہے کہ میں اس پر دوبارہ اپنی چارچت فائل کر کے اس کے لیے اپنے حق کے لیے بابری مسجد کے حق کے لیے انصاف کے گوہار لگا سکتا ہوں وہ میرا کانونی ادھیکار ہے اور اسے کوئی مجھ سے چھن نہیں سکتا تو وہی سنی سنٹرل وقت بورڈ نے بھی یہ سافتور پر کہہ دیا کہ 26 نومبر کو وہ اپنی بیٹھک رکھیں گے اور اس بیٹھک میں یہ نیرنے لیا جا سکتا ہے کہ پانچ اکر زمین کا حدنہ جو میڈیا دوارا اور حکومت دوارا مچایا جا رہا ہے اسے لینے سے انکار کر سکتی ہے تو وہی اور اندیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ نے یہ بھی سافت کہہ دیا کہ وہ اہم فیصلہ لے گی اور پہلے ہفتے میں دسمبر کی کیونکہ نو نومبر کو فیصلہ آیا تھا اور نو دسمبر تک ریویو پیٹیشن کے یہ فائل اور کن کن لوگوں کو جوڑا جا سکتا ہے اس پر ایڈوکیٹ راجی دھون سے خاص باتچیت بھی کی جائے گی اور ان کے صلحہ مشورہ کے بعد آگے ریویو پیٹیشن کے لیے جایا جائے گا تو یہ وہ تین خبریں تھی جسے میں لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے جڑا کیونکہ لوگ تمام لوگ یہ پوچھنا جا رہے تھے کہ جو لخنو میں بیٹھک ہوئی ان بیٹھک میں بیریسٹر اسدودین اوویسی نے کیا باتیں رکھی کیونکہ جو اندر کی باتیں تھی وہ باہر نہیں آ پائیں سب نے مل کر کے ایک نرنے لیا اس نرنے کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا پر سب کی نگاہیں بیریسٹر اسدودین اوویسی پر ٹکھی ہوئی تھی تو بیریسٹر اسدودین اوویسی کی کچھ باتیں ایک ایڈووکیٹ کے ذریعے باہر آئیں جنہوں نے یہ ساتھ کہا کہ ان کا نام لیے بغیر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اسدودین اوویسی نے بیٹھک میں بابری مصدی کی پیلی کرنے والے ان تمام ایڈوکیٹ کا شکریہ دا کیا ہے جنہوں نے بابری مصدی کے انصاف کی لڑائی لڑی اور خاص طور پر ایڈووکیٹ اہم نینے لیا گیا کہ ریویو پیٹیشن دوبارہ ڈالی جائے گی اور پانچ اکر زمین نہیں لی جائے گی میں تمام بابری سے جڑی خبروں کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا آپ کو یہ خبر کیسے لگی کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ